بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بات کر رہی ہوں لونگ کے بارے میں لونگ ویسے تو ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے بے انتہا فائدے ہیں لیکن میں یہاں بات کروں گی سردیوں کی کومن بماری کھانسی کی خوشک کھانسی کا پرابلم جو ہے وہ تقریبا ہر چوتھے بندے کو ہو رہا ہے آج کل جس طرح سے خوشک سردی پڑھ رہی ہے اور دوسری چیز جو فضائی علود کی ہے اس کی وجہ سے گلے کی بہت سی پرابلمز ہو رہی ہیں گلے میں انفیکشن گلے میں ٹانسلز اور اس کے علاوہ سانس کی بیماری ہے کوئی تو اس میں یہ آپ کو کیسے ریلیف دے سکتا ہے فوری طور پہ وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو اگر گلے میں ٹانسلز کی وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے خانسی ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چار گلاس پانی میں پانس سے چھے لانگ ڈال کے اسے پوائل کر کے تو آپ نے بھاپ لینی ہے صبح اور شام دو دفعہ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو اس کے ریزارٹس ملیں گے آپ کو پتہ جلے گا نزلہ زکام گلے میں خراش یا سانس کی نالی میں انفیکشن ہے یا گلے میں انفیکشن ہے تو اسے آپ کو ایک ہی دن میں ریلیف ملے گا سکون ملے گا آپ کی تکلیف کم ہوگی تو آپ اگر یہ پرابلم نہیں بھی ہے کسی کو تو ہفتے میں ایک یا دو بار یہ بھاپ ضرور لیں بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے خوشکھانسی جنوں کو خوشکھانسی کا پرابلم ہے وہ عام طور پر ہوتی ہے صبح کے ٹائم جیسے ہی سو کے اٹھیں یا خاص طور پر رات کو جیسے ہی لیٹنے لگیں تو خوشکھانسی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سویا بھی نہیں جاتا تو اس کے لئے یہ میجک کی طرح کام کرے گا انشاءاللہ اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک عدد لونگ لینا ہے اور سونے سے پہلے جیسے ہی آپ بیٹ پر لیٹیں تو ایک لونگ آپ نے اپنی دارڈ کے نیچے رکھ لینا ہے آپ بیٹ پر جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی یہ لونگ کو دارڈ کے نیچے رکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ سونے لگیں آپ اس لونگ کو نکال دیں اس سے بھی بہت فرق آئے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ لونگ رکھنے کی وجہ سے موہ میں جو پانی آئے گا اس پانی کو آپ نے تھوکنا نہیں بلکہ نگلتے رہنا ہے موہ میں لونگ رکھتے ہی آپ کی جو کھانسی ہے وہ رکھ جائے گی اور یہ ایک میجک کی طرح کام کرتا ہے اس سے آپ کو ریلیف ملے گا یہ میری آزمائی ہوئی ریمیڈی ہے اور بہت زیادہ یہ کام کرتی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ